آج کے اسرائیل کی طاقت اور خوبی ہم سب جانتے ہی ہیں کیسے عرب دیسوں کے بیچ میں رہ کر سب سے طاقتور اور سب سے ویل ایڈوانس کنٹری بنا اسرائیل لیکن اسرائیل کی سچائی ہمیشہ سے ایسی نئی تھی آئیے جانتے ہیں کیسے ایک ملک جو ستر سال پہلے وجود میں بھی نہیں تھا ویہا جدیویاں کے سب سے طاقتور دیسوں میں کھڑا ہے ایسی ویڈیوز اپنے پیچھلے اپتے بھون دیکھی ہوگی جس میں لگتار اسرائیل اور فلسٹین کے بھی جھگڑا چلتا رہتا ہے لیکن اس لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے کیا ہے یہ یہہودی اور مسلمانوں کے بیچ کی لڑائی اگر میں سوٹ میں سمجھوں تو یہودی کئی ہزار سال پہلے اسرائیل چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گئی تھے پھر اس زمین پر عربی مسلمان رہنے لگ گئے اور پھر دنیا بھر میں اپنے اوپر ہو رہے اتلیچاروں سے تنگ ہو کر یہودی نے سوچا کہ اپنا خود کا ایک دیس بنایا جائے اور یہودیوں نے بریٹین کی سرکار پر بھینکر دباؤ ڈال کر ان کو مجبور کیا کہ وہ ترکیوں کو ہرا کر فلسٹین نام کی جگہ پر ایک چھوٹا سا اسرائیل بنائیں جس میں صرف یہودی رہیں گے بریٹین نے وہی کیا ایک چھوٹا سا ایریا اس فلسٹین کے اندر یہودیوں کو دے دیا پھر یہودیوں نے دیرے دیرے پورے یوروپ میں اپنے بھائی بندوں کو اسرائیل والے دیس میں بلانا شروع کر دیا جو کہ یوروپ میں مار کاٹ کا سامنا کر رہے تھے اس کے بعد یہودیوں کو اور زیادہ جمعین کی جورت پڑی تو انہوں نے فلسٹین کے لوگوں سے جمعین چھوٹنا شروع کر دیا اس پوری میڈل اسٹ ریجن میں عربی مسلمانوں کا قبضہ تھا تو اپنے ایریا میں کسی اور دھرم کو آتا دیکھ عربی مسلمانوں نے اسرائیل کا ویروت کرنا شروع کر دیا اور جب اسرائیل کو دیس کی مانیتہ ملی تو سب نے ملکر 1948 میں اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد جھگڑا چلتا رہا ہے اور وہ جھگڑا آج تک جاری ہے دوستو دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز یہودیوں نے جیتی دنیا میں سب سے زیادہ سٹارٹ اپس اسرائیل کے ہیں اور ڈیفینس میں اسرائیل کی طاقت بھارت سمجھ دنیا کے سب ہی دیس مانتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں دنیا کی سب سے گھاتک سپائی ایجنسی اسرائیل کی ہے آتنگواد اور اس نے آج تک اپنے کسی ٹارگیٹ کو نہیں چھوڑا آتنگواد سے کیسے نپٹا جاتا ہے یہ اسرائیل نے ہی دنیا کو سکھایا لیکن اسرائیل ہمیشہ سے اتنا طاقتور نہیں تھا جب یہودیوں کو اسرائیل ملا تو بہت چھوٹے سے ایڈیا میں ملا تھا اور وہ بلکل بنجر تھا اور اسرائیل اس وقت لڑائی میں بھی بہت کمجور تھا کیونکہ یہودی ہمیشہ سے بیجنس اورینٹیڈ اور دھارمک رہے ہیں اور کبھی ڈیفینس میں حصہ نہیں لیا لیکن 1940 میں اسرائیل نے جب جرمنی میں خود کے اوپر ہو رہے ہیں جنو سائٹ کو دیکھا تو اسرائیل نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب سویم کو طاقتور بنائے گا اور یہودیوں کی سائنس میں کامیابی کسی سے چھپی نہیں تھی وہ چاہے آلبرٹ اینسٹائن ہو یا امریکہ کے نیکلیر بم بنانے والے اوپن ہائیمر ہو یا پھر ریچرڈ فائنمن ہو آج تک سب سے زیادہ نوبل پریز بھی یہودیوں نے جیتے ہیں اسی کارن سے جب اسرائیل نے خود کو سکسم بنانے کی ٹھانی تو اسرائیل کو بہت سمرتن ملا امریکہ میں رہ رہی جوئیس کمیونٹی سے جنہوں نے ٹیکنولوجی اور پیسے سے اسرائیل کی مدد کی اور اسی کا نتیج ہے کہ اسرائیل آج ڈیفینس، سٹارٹ اپس اور اگریکلچر ٹیکنولوجی میں ورلڈ لیڈر ہے کبھی اسرائیل ایک بنجر دیش تھا اور پینے کے پانی کی بیہت کمی تھی لیکن اسرائیل نے اگریکلچر ریسرچ اور وکاس میں بہت پیسہ انویسٹ کیا اور آج بھی کرتا ہے اسرائیل اپنی جیڈی پی کا سات پرسنٹ ریسرچ اور وکاس میں خرچ کرتا ہے جبکہ بھارت میں یاکڑا جیڈی پی کا صرف 0.11 پرسنٹ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کبھی پانی کی کمی سے جوستا اسرائیل آج ایک ووٹر سرپلس کنٹری ہے دنیا کو ڈریپ ایریگیشن اور سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے پینے کی ٹیکنولوجی نون ایس ڈی سیلیریشن اسرائیل نہیں وکسید کی اسرائیل کی پاپولیشن صرف ایک کروڑ ہے جبکہ امریکہ میں یہودیوں کی تعداد چار کروڑ کے آس پاس ہیں اور جیادہ تر یہودی کافی امیر اور بڑے بڑے بیزنسمن ہیں یا فیر سائنٹسٹ ہیں اسی قابلیت کے قارن امریکہ میں سرکار چاہی ریپبلیکن ہو یا ڈیمیوکریٹ دونوں ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں چلیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں عرب اسرائیل ویواد کے اتیاس پر اسرائیل کو یونیٹی نیسل نے ایک دیس کی معنیتہ 1948 میں دے دی تھی اور جیسے ہی اسرائیل کو یہ معنیتہ ملی ایجپٹ، سیریا اور جورڈن جیسے اور وہ دیسوں نے چھوٹے سے اسرائیل کو ماننے سے منع کر دیا اور اسرائیل کو بھگانے کے لیے حملہ بول دیا لیکن اس کا نتیجہ الٹا ہی نکلا اور اسرائیل نے انہی دیسوں کو ہرا کر انہی کی جمین چین لی اور خود کو بڑا کر لیا دوبارہ عرب اسرائیل ویواد آیا 1956 میں سوئیچ کریسیس کی سکل میں یہ لڑائی دراصل سوئیچ کینال کے لیے تھی بریٹین اسے خود کے قبضے میں کرنا چاہتا تھا لیکن ایجپٹ نے اسے نیسنلائز کر دیا اور اسرائیل کی اوئل سپلائی کاٹ دی اور اسی لیے یوکے اسرائیل اور فرانس نے مل کر ایجپٹ پر حملہ بول دیا تاکہ اس حملے میں بریٹین کی جید ہوئی لیکن یو ایس سے اور یو ایس ایس آر نے بریٹین کو بھونٹ ڈاٹا اور بریٹین کا سوپر پاور ہونے کا گمنٹ بھی چور چور کر دیا بریٹین کو سوئیچ کینال سے پیچھے ہٹنا پڑا اور ایجپٹ کے نیٹا ناصیر ایک ورلڈ لیڈر بن کر ابرے ایجپٹ جوڈن اور سیا نے پھر سے 1967 میں دوبارہ اسرائیل پر حملہ بول دیا یہ لیڈائی صرف چھ دن چلی اور ان چھ دنوں میں ہی اسرائیل نے ان دیسوں کو پیچھے کر دیا اور انہی کی جمین پر قبضہ کر لیا اور اسے سکس دیس وور کے نام سے جانا گیا ان دیسوں سے چھنی گئی جمین آج بھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں اگلا حملہ ان دیسوں نے 1973 میں کیا اس دن یہودیوں کا سب سے پاویتر تیوار یوم کیپور تھا اس دن ان دیسوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ بول دیا اس وقت ایجپٹ سیریہ اور جوڈن کی مدد یو ایس ایس آر کر رہا تھا جس نے ہتھیار مسائل اور فائٹر جیس ان دیسوں کو بھیجے وہی دوسری طرف اسرائیل کی مدد امریکہ کر رہا تھا یہ یود ایک کولڈ وور فرنٹیئر میں بدل چکا تھا حالانکہ اس لڑائی میں اسرائیل کا کافی نقصان ہوا تھا لیکن آخری میں اسرائیل نے انہی سب دیسوں کو مار بخایا اور انہی کی جمین پر پھر سے قبضہ کر لیا اور یہ ایجپٹ کی جمین ایسے سینائن پیننسولا کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہویا تھا جسے بعد میں اسرائیل نے واپس اسرائیل کو دے دیا امریکہ کے نردیس کے بعد اس کے بدلے میں اسرائیل نے اسرائیل کو ایک دیس کی معنیت دے دی اسی بیچ اسرائیل نے اپنے ایک نیوکلئر ویپن ڈیبلپ کر لیا آج بھی لگاتار اسرائیل اور عرب دیسوں کے بیچ میں گہری دوسمن ہی ہے اور لگاتار ایک پروکسی وار چلتا رہتا ہے حالانکہ اسرائیل کی ٹیکنولوجیکل پاورز کے سامنے عرب دیس کہیں نہیں ٹک پاتے اس لیے یہ دیس اسرائیل پر انڈائیٹلی آتنگوات سے حملہ کرتے ہیں اور آج اسرائیل کا دب دبہ پوریے میڈل ایسٹ میں ہے جیسے 1999 میں ہمارا حوائی جاج ہائیجیک کر لیا گیا تھا اور بدلے ماہ میں آتنگواتی چھوڑنے پڑے تھے ایسی ہی نوبت اسرائیل کے پاس بھی آئی تھی جب اسرائیل کے جاجوں کو کچھ آتنگواتیوں نے ہائیجیک کر لیا تھا لیکن اسرائیل نے اس وقت اپنے کمانڈوس بھیج کر گیارہ دوسمن دیسوں پر اوپر سے اٹھ کر اپنے یاتریوں کو صحیح سلامت بچایا اور یہاں پوری دنیا کیلئے ایک سپرائز تھا دوستو ایسرائیل دو چیزوں کو سب سے زیادہ ہیمیو دیتا ہے دیفنس اور ایجوکیسن اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بڑے سے بڑا دیس بھی ایسرائیل سے عدب میں بات کرتا ہے بھارت کو بھی اسی پرکار آگے بڑھنا چاہیے ایجوکیسن اور دیفنس میں صرف یہ دو چیزیں ہی بھارت کو وز گروہ بنا سکتی ہے دوستو نہ میں ایسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں اور نہ میں فلسطین کو میرا ماننا ہے کہ رائٹ ٹو ایگزیسٹنس کا عادی کار ان دونوں دیسوں کے پاس ہے لیکن ہسٹوریکل عرب دیسوں نے لگتار اپن ایگو کے لئے ایسرائیل پر حملے کیے اور ایسرائیل کے رائٹ ٹو ایگزیسٹنس کو کبھی سوئی کار نہیں کیا اور آج ایسرائیل ان عرب دیسوں کے کار ہیں فلسطین کو رائٹ ٹو ایگزیسٹنس دینے کے لئے تیار نہیں ہیں یہاں گلتی دونوں کی ہے لیکن پہلا وار عرب دیس نے کیا تھا تو سانتی کے لئے پہلا ہاتھ بھی عرب دیسوں کو یہ اٹھانا ہوگا لیکن آج ایسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ وہ بھی بہت گلت ہیں فلسطین کا ایڈیا دو سہروں کو ملا کر بنایا ویسٹ بینک اور گاجہ ویسٹ بینک چوروں طرف سے ایسرائیل سے گھرا ہوا ہے اور بیچ میں ایک آئیلینڈ کی طرح ہے اب ویسٹ بینک پر بھی ایسرائیل نے اپنی سیٹیلمنٹ بنانی شروع کر دی دیرے دیرے ایسرائیل چاہتا ہے کہ وہ پورے ویسٹ بینک کو قبضے میں لے لیں جب بھی ایسرائیل کوئی سیٹیلمنٹ یا کولونی بناتا ہے تو اس کے چاروں طرف دیوارے کھڑی کر دیتا ہے بڑی بڑی اور یہی کارین کی آج پورے ویسٹ بینک میں ڈائیسو یہودی سیٹیلمنٹس ہیں جو فلسٹین کے وجود کو لگاتار چنونتی دیتی رہتی ہیں اگر آپ چاہتے کہ میڈل ایسٹ ایسیا محسانتی ہو تو ایسرائیل اور فلسٹین کو صریف ٹو سٹیٹ سولیوشن کی طرف آگے بڑھنا ہوگا جس میں نہ تو فلسٹین ایسرائیل کے وجود کو نکارے گا اور نہ ایسرائیل فلسٹین کے وجود کو